بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علماء اسلام کی جرنس سیکٹری رکن قومی اسمبلی حضرت مولانا عبدالغفور حیدری نے مبارک ثانی کیس کے خلاف جمعہ کے روز ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فلرحمن دامت برکات ملالیہ کے عدم موجودگی کے باعث ان کے قائم اقام حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکات ملالیہ نے جمعہ کے روز ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ مبارک ثانی کیس میں قادیانیت کی سہولتکاری کا کردار ادا کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس اس سے پہلے بھی متنازع فیصلے صادر کرتے رہے ہیں اس فیصلے سے ملک بھر میں حجان اور تشویش پیدا ہوئی ہے یہ فیصلہ آئین قانون اور شریعت کے منافی ہے مولانا عبدالغفور حیدری نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کے روز ملک بھر اور بالخصوص جمعیت رمائے اسلام کے کارکن زلی ہیڈکوارٹرز پریس کلب اور سڑکوں پر نکلیں اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں انہوں نے کہا کہ علماء اور خطیب جمعہ کے خطبے میں سپریم کورٹ کے اس حالیہ فیصلے کے خلاف مضمتی قراردادیں پیش کریں ہم اس فیصلے کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں مسلمان ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا جرم اور زیادتی ہے قاضی فائز عیسیٰ نے قانون کی دھجیاں بکھی رہی ہیں اور قادیانیوں کو آئینی حسیت دلانے کی کوشش کی ہے محترم ناظرین اسی کے زمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھر دوسری جانب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر نے بھی اس حالیہ فیصلے کو اکثر مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مبارک ثانی قادیانی کے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آئین اور خلاف قانون ہے یہ فیصلہ قادیانیوں کے مطالق امتنائے قادیانیت آرڈینیس کو غیر محصر کرنے کی سازش ہے لہٰذا ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آزاد کشمیر کے علماء نے کہا کہ کسی صورت قادیانیوں کو اسلامی شیار کے استعمال کی اجازت اور اپنے جھوٹے مذہب کے پرچار کی اجازت نہیں دی جا سکتی انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے سارے ملک میں زبردست حجان پیدا ہوگا پھر عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل کو عرباب اقتدار کیسے برداشت کریں گے